CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے صفحہ نمبر 88 سبق 11 گرو نانک آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ ہمارا ملک گنگا جمنی تحزیب کا نمونہ ہے ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے سیکڑوں پرستے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں جیسے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، پارسی وغیرہ ہر مذہب کے رہنماؤں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے پیار، محبت، بھائیچارے اور امن کا پیغام دیا بھکتی تحریک کے نام سے بھی ایک تحریک چلی تھی اس کے ماننے والوں کی زندگی انسانیت کی بھلائی کے کاموں میں کسری اس تحریک کے پیرو مذہبی تعلیمات کے علاوہ سماج صدھار کے کام بھی کرتے تھے ایسے ہی ایک بزرگ سکھ مذہب کے رہنماؤں گرو نانک تھے گرو نانک کی پیدائش چودہ سو انہتر میں دریائے راوی کے کنارے آباد ایک گاؤں تلونڈی میں ہوئی یہ گاؤں اب پاکستان میں ہے اور لاہور کے جنوب میں واقع ہے اس گاؤں کو اب ننکانہ صاحب کہتے ہیں گرو نانک اس گاؤں کے ایک منیم کالو چند کے بیٹے تھے ان کے نام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانک کے گھر میں ہوئی اس لیے انہیں نانکی یعنی نانکی کہتے تھے اپنی بڑی بہن کے نام پر ان کو نانک یعنی نانا کا کہنے لگے اور یہی ان کا نام پڑ گیا بچپن ہی سے گرو نانک کی عادتیں عام بچوں سے مختلف تھیں انہیں کھیل کود کا شوق نہیں تھا جیب خرچ کے پیسے بھی وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے جب ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے فارسی زبان اور حساب بہت حد تک سیکھ لیا آگے پڑھائی میں ان کا جی نہیں لگا جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے والد نے پہلے کھیتی باڑی اور پھر تجارت کرنے کے لیے کہا انہوں نے کسی کام میں دلچسپی نہیں لی کیونکہ ان کا دل دنیا داری میں نہیں لگتا تھا ایک دن گرو نانک کے والد نے انہیں کچھ روپے دے کر لاہور بھیجا اور کہا ایسا کھرا سودا کرنا جس سے کچھ نفع ہو انہوں نے بالا نام کا ایک نوکر بھی ساتھ کر دیا راستے میں انہیں کچھ فقیر نظر آئے جو بہت بھوکے تھے گرو نانک نے ان کو کچھ روپے دینے چاہے لیکن فقیروں نے کہا یہ پیسے ہمارے کس کام کے ہم تو بھوکے ہیں کھانا چاہیے گرو نانک نے ان کے کھانے کا انتظام کیا اور سارے پیسے ان کو کھانا کھلانے میں خرچ کر دیے واپس آ کر والد کے ڈر سے گھر کے باہر ہی رک گئے لیکن والد نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور جب ان سے پوچھا تجارت کے غرض سے جو روپے دیے تھے وہ کیا کیے تو گرو نانک نے سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہا آپ نے کہا تھا کھرا سودا کرنا بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ کھرا سودا اور کیا ہو سکتا ہے گرو نانک کے والد ان کی طرف سے بہت فکر مند رہتے تھے اس لیے گرو نانک کے بہنوئی انہیں اپنے ساتھ کپور تھلا لے گئے اور وہاں کے گورنر لوڈی خان کے دفتر میں ملازمت دل آ دی یہاں بھی ان کا دل کام میں نہیں لگا یہ طور طریقے دیکھتے ہوئے ان کے والد نے سوچا کہ ان کی شادی کر دی جائے شاید گھریلو ذمہ داریاں پڑھنے پر وہ اس طرح روپیہ خرچ کرنا بند کرتے ہیں دو بچے ہونے کے بعد بھی وہ غریبوں کی مدد کرتے رہے آخر کار انہوں نے گھر بار چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی یہ بات ان کے دل پر نقش ہو گئی کہ دنیا اور یہاں کی ہر شے فانی ہے اس کا پیدا کرنے والا ہی ہمیشہ باقی رہے گا اس لیے خدا سے محبت کی جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے ان کے والد نے انہیں سمجھانے کے لیے جس مسلمان قویے اور وفادار خادم مردانہ کو بھیجا وہ بھی ان کا چیلا بن گیا اب گرو نانک اپنے پرانے خادموں کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرتے کہ ذات پات کی بنا پر انسانوں کے بیچ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے گرو نانک نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان کے ماننے والے مشترکہ رسوئی یعنی لنگر میں کھانا کھائیں گرو نانک نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان کے ماننے والے مشترکہ رسوئی یعنی لنگر میں کھانا کھائیں جہاں کوئی بھی ذات پات اور مذہب کے بھیدباؤ کے بغیر کھا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ انسانوں کا آپسی رشتہ محبت ہی پر قائم ہے انہوں نے عورتوں کو برابری کے حقوق دینے کی بات کہی جب ان کے ماننے والے جمع ہوتے تو عورتیں بھی ان کے ساتھ ہوتیں رفتہ رفتہ ان کی یہ تعلیمات ایک مذہب کی شکل اختیار کر گئیں جس کے ماننے والے سکھ کہلائے گرو نانک نے کئی ملکوں کا سفر کیا آخر میں کردار پر میں آباد ہو گئے جسے آج کل ڈیرہ نانک صاحب کہتے ہیں پندرہ سو اٹیس میں ان کا انتقال ہوا ان کی تعلیمات گرو گرند صاحب میں جمع ہیں یہی سکھوں کی مقدس کتاب ہے ان کا یوم پیدائش گرو پرب کی شکل میں دھوم دھام سے بنایا جاتا ہے صفحہ نمبر اکیانوے مشق لفظ اور مانی گنگا جمنی ملی جلی تحریک کسی خاص مقصد کے تحت چلائی گئی مہم گرو نانک ہمارے ملک ہندوستان کے ایک اہم روحانی پیشوہ اور سماج سدھارک تھے انسان دوستی اور محبت ان کا پیغام تھا انہوں نے دنیا داری چھوڑ کر خدمت خلق کا راستہ اختیار کیا سوچھے بتائیے اور لکھئے ایک ہمارا ملک کس تہزیب کا نمونہ ہے صفحہ نمبر بانوے دو گرو نانک کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی تین گرو نانک کا دل کام میں کیوں نہیں لگتا تھا چار گرو نانک کی تعلیمات کیا ہیں پانچ گرو نانک کی تعلیمات کس کتاب میں جمع کی گئی ہیں چھے گرو نانک آخر میں کہاں آباد ہوئے خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے پور کیجئے فکر مند فقیری گنگا جمنی لنگر تحریک ایک ہمارا ملک خالی جگہ تہزیب کا نمونہ ہے دو بھکتی تحریک کے نام سے بھی ایک خالی جگہ چلی تھی تین گرو نانک کے والد ان کی طرف سے بہت خالی جگہ رہتے تھے چار انہوں نے گھر بار چھوڑ کر خالی جگہ اختیار کر لی پانچ گرو نانک نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان کے ماننے والے خالی جگہ میں کھانا کھائیں ان لفظوں کے متضاد لکھئے محبت امن جنوب کھرا نفع آباد انسان شروع سفہ نمبر تیرانوے دیئے ہوئے جملوں کو پڑھئے اور ان میں سے اسم اور زمیر تلاش کر کے خالی جگہوں میں لکھئے ایک گرو نانک کی پیدائش تلونڈی گاؤں میں ہوئی دو اس گاؤں کو اب ننکانہ صاحب کہتے ہیں تین بڑی بہن کے نام پر ان کو نانک کہنے لگے چار انہیں کھیل کود کا شوق نہیں تھا پانچ جیب خرچ کے پیسے بھی وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے چھے ان کا دل دنیا داری میں نہیں لگتا تھا بتائیے کہ یہ بیان صحیح ہیں یا غلط ایک ہمارے ملک میں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے رہتے آئے ہیں صحیح یا غلط دو گرو نانک کی پیدائش کسان کے گھر میں ہوئی تھی صحیح یا غلط تین گرو نانک کو جو پیسے ملتے تھے انہیں اپنی ذات پر خرچ کر دیتے تھے صحیح یا غلط صفحہ نمبر چورانوے چار گرو نانک کا دل دنیا داری میں نہیں لگتا تھا صحیح یا غلط پانچ گرو نانک آخری وقت میں تلونڈی گاؤں آئے صحیح یا غلط چھے ننکانہ صاحب دیلی کے پاس واقع ہے صحیح یا غلط سبق میں ایک لفظ آیا ہے فکر مند یہ فکر اور مند سے مل کر بنا ہے آپ بھی مند لگا کر پانچ الفاظ خالی جگہوں میں لکھئے جیسے دولت مند لفظ بنا دولت مند ضرورت مند لفظ بنا ضرورت مند یہاں دو خانے دیئے گئے ہیں ایک واحد کا خانہ اور دوسرا جماکہ دیئے ہوئے لفظوں کو صحیح خانوں میں لکھئے تحریکات حقوق خادم واقعہ عادت دفتر فکرہ پیغام مذاہب بچوں انتظامات سفر تعلیم ذمہ داریاں صفحہ نمبر پچھے آنوے عملی کام گروہ نانک کے بارے میں پانچ جملے لکھئے بلند آواز سے پڑھئے اور خوش خط لکھئے اسی کے ساتھ یہ سبق یہیں پر ختم ہوا سمائی ریکارڈیسٹ بٹی لائنگ لنگڈو سمائی فنکار پرویز گوہر اور شمائلہ پرویز ایڈیٹنگ ہدایتکار اور تخلیق کار ویملیش چودھری پیشکردہ سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی نائی دلی بھارت